عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو سیک کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپریل کے مہینے میں جنرل باجوہ صاحب کو فارق کر کے تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے عمران خان سپوز اگر دوبارہ پرائیم نیسٹر بن جائیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹو کی ڈیریکشن پر مشرف صاحب پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ شروع کیا تھا یہ بھی باجوہ صاحب پر کر سکتے ہیں یہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس سٹیٹمنٹس تک ہی رہے گی بات عمران خان کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن شباز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ باجوہ صاحب پاکستان میں مارشلہ لگانا چاہتے تھے تو اگر شباز شریف صاحب چاہیں تو وہ بھی ان کو آرٹیکل سکس میں ٹرائے کر سکتے ہیں امیر صاحب جب بھی ملک میں سیول میٹری کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے کسی گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ ہونی ہے یا اسے ٹالا جا سکتا ہے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں اس کو ٹالا جا سکتا ہے رحیل شریف نے ایکسنشن کے لیے نواز شریف پہ زیادہ دباؤ ڈالا تھا یا جنرل باجوہ نے شباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ زیادہ دباؤ ڈالا تھا رحیل شریف صاحب جو ہے نا وہ انڈریکٹ دباؤ ڈالتے تھے سامنے آئے بغیر دباؤ ڈالتے تھے باجوہ صاحب تو ڈریکٹ دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ تو مارشلہ کی دھمکیاں دے رہے تھے نائنٹی نائن میں مشرف کو سیک کرنا نواز شریف صاحب کی غلطی تھی یا ان کا حق تھا یہ ان کا سواب دیدی اختیار تو تھا لیکن آپ یہ دیکھیں نا پرویز مشرف کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مجھے سیک کرے گا اور پھر جو اس نے اس کا جو رد عمل دکھانا تھا اس کا بھی پلین تیار تھا آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں یہ خاموشی کب تک اس نے لکھایا کہ ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے تو ایکچولی سیاست دان ان کو ایسی غلطیوں سے گریز کرنا چاہیے اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب کا مستقبل اور سیاسی مستقبل اور عوام میں پاپولارٹی تو دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ ان کو سیاست سے نکالا گیا وہ جلاب اطنی میں رہی پھر واپس آگئی نواز شریف صاحب کو نکالا گیا وہ باہر گئے دو ہزار میں گئے تھے پھر واپس آئے پرائیم میسٹر بن گئے پھر باہر چلے گئے ہیں پھر واپس آئیں گے ٹھیک ہے پتہ نہیں دوبارہ پرائیم میسٹر بنتے ہیں یا نہیں بنتے لیکن یہ ہے کہ جو سیاست دان ہے اس کو آپ صرف چار پانچ سال کے لیے نکال سکتے ہیں وہ دوبارہ واپس آجاتا ہے میر صاحب آپ کے ٹائم کا شکریہ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ الیکشن آپ کب دیکھ رہے ہیں اور آنے والے حالات اگر آپ کی نظر سے دیکھنا چاہیں تو کیا آپ گائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مارچ تک الیکشن ہونا چاہیے اسمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے اندر اور جو قومی سمبلی ہے اس کا الیکشن بھی ستمبر اکتوبر تک ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کی مدد پوری ہو جائے گی تو یہ تو بطور ایک پاکستانی شہری کے جو آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہے یہ میری خواہش ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مارچ تک الیکشن ہو جائے اور قومی سمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ستمبر اکتوبر تک ہو جائے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کچھ جو حکمران طبقے کا ایک گروپ ہے وہ اس سال الیکشن کے حق میں نہیں ہے وہ اس کو اگلے سال لے جانا چاہتا ہے دیکھیں اب آئین جیتا ہے یا کسی کی خواہش جیتی ہے میر صاحب جب بھی ملک میں سیول میٹری کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے کسی گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ ہونی ہے یا اسے ٹالا جا سکتا ہے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں اس کو ٹالا جا سکتا ہے آپ کا جو انیس سو تیتر کا آئین ہے نا یہ پاکستان کے جو سیاسی قائدین تھے انیس سو تیتر میں ان کی اجتماعی دانش کا اکس ہے یہ ایک پارٹی نے آئین نہیں بنایا یہ سب پارٹیوں نے بنایا ہوا ہے تو اس آئین کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو یہ اجتماعی دانش کی توہین ہے آئین کی توہین کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی جو اجتماعی دانش ہے آپ اس کی توہین کر رہے ہیں تو جو جو توہین کرتا ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے ٹھیک ہے جیسے جنرل جہا کو آج تک سزا ملتی ہے اس کی لوگ برسی نہیں مناتے ایوب خان نے چھپن کا آئین توڑا تھا اس کی یہاں پاکستان میں کوئی برسی نہیں مناتا یا یا خان کے یوم وفاد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جنرل مشرب صاحب کا جس طریقے سے ان کی تدفین ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے ان کو گارڈ آف آنر دیا لیکن عوام کو تو کوئی فرق دینا پڑا تو یہ تو تھے فوجی ڈکٹیٹر جنہوں نے آئین توڑا اب انفارچنیٹلی پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی آئین کی خلابرزی پر اتری ہوئی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس سے ایک قرارداد منظور کروانا چاہتے ہیں کہ الیکشن اگلے سال لے جائیں تو جو جو آئین کی توہین کرتا نا اس کو سزا بھی ملتی ہے خواب فوجی ڈکٹیٹر ہو یا سیاستدان ہو اور اگر کسی سیاستدان نے اس آئین کی خلابرزی کی اس کو سزا ضرور ملے گی نائنٹی نائن میں مشرف کو سیک کرنا نواز شریف صاحب کی غلطی تھی یا ان کا حق تھا یہ ان کا سواب دیدی اختیار تو تھا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پرویز مشرف کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مجھے سیک کرے گا اور پھر جو اس نے اس کا جو ردعمل دکھانا تھا اس کا بھی پلین تیار تھا آپ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھیں یہ خاموشی کب تک اس نے لکھایا کہ ہم پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے تو ایکچولی سیاستدان جو ہے ان کو ایسی غلطیوں سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ فوجی جنرلوں کے جال میں پھس جائیں تو اس وقت جو لوگ آئین کی خلاورزی پہ اترے ہوئے ہیں اور انتخابات کا التوا چاہتے ہیں یہ دراصل ایک جال میں پھنس رہے ہیں عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو سیک کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپریل کے مہینے میں جنرل باجوہ صاحب کو فارق کر کے تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے دوزار بائیس کے اندر اندر نیا الیکشن کروانا چاہتے تھے ٹو تھرڈ مجورٹی بائی ہک اینڈ کروک حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ آئین جس کی رسپیکٹ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں وہ اس آئین کو بدلنا چاہتے تھے وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے ان کو سزا مل گئی جس رات انہیں نکالا گیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہتے تھے انہیں روکا گیا نہیں جانے دیا گیا اس طرح کی افواہیں مجھے اس کا نہیں پتا کیا ہوا آخری رات کچھ جو آپ بتا سکیں جو بعد آپ شیئر کر سکتے ہیں نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب کا مستقبل اور سیاسی مستقبل اور عوام میں پاپولارٹی تو اس طرح آپ دیکھیں کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کو سیاست سے نکالا گیا وہ جلاب اطنی میں رہی پھر واپس آگئی نواز شریف صاحب کو نکالا گیا پھر واپس آئے پرائیم میسٹر بن گئے پھر باہر چلے گئے ہیں پھر واپس آئیں گے ٹھیک ہے پتا نہیں دوبارہ پرائیم میسٹر بنتے ہیں یا نہیں بنتے لیکن یہ ہے کہ جو سیاست دانے اس کو آپ صرف چار پانچ سال کے لیے نکال سکتے ہیں وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو اس لیے امران خان صاحب کو صبر کرنا چاہیے اگر اس مرتبہ ان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا تو اگر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو اس اگلی مرتبہ آ سکتے ہیں امران خان سپوز اگر دوبارہ پرائیم میسٹر بن جائیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پر مشرف صاحب پر آٹیکل سکس کا مقدمہ شروع کیا تھا یہ بھی باجو صاحب پر کر سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس سٹیٹمنٹس تک ہی رہے گی بات امران خان کا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن شباز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ باجو صاحب پاکستان میں مارشلہ لگانا چاہتے تھے تو اگر شباز شریف صاحب چاہیں تو وہ بھی ان کو آٹیکل سکس میں ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے حمد کی ضرورت ہوتی ہے رحیل شریف نے ایکسنشن کے لیے نواز شریف پر زیادہ دباؤ ڈالا تھا یا جنرل باجوہ نے شباز شریف صاحب پر اور نواز شریف صاحب نے زیادہ دباؤ ڈالا تھا رحیل شریف صاحب جو ہے نا وہ انڈریکٹ دباؤ ڈالتے تھے سامنے آئے بغیر دباؤ ڈالتے تھے باجوہ صاحب تو ڈریکٹ دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ تو مارشلہ کی دھمکیاں دے رہے تھے کیسے نواز شریف کیسے سروائیو کی ہیں کیا ہوا یہ گورنمنٹ اتنی مضبوط بھی نہیں تھی اس کے مسئلز بھی نہیں تھے نواز شریف صاحب بھی باہر بیٹھے تھے اس میں کچھ آپ شیئر کر سکیں نہیں انہوں نے ان کو نہیں دی ایکسٹینشن نہیں دی اور جب وہ دوہزار سولہ میں علاج کے لیے باہر گئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا اب واپس نہ آئے وہ واپس آگئے لیکن پھر آپ دیکھیں نا ان کو ڈسکوالیفائی تو کروا دیا گیا تو ہو سکتا ہے عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے جس طرح عمران خان سب واپس آ جائیں گے جس طرح نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے جس طرح عمران خان بھی واپس آ جائیں گے